مرحبان رہیم اسلام علیکم ورکم تو شہری سموم کچن تو شہری سموم کچن میں آج بن رہا ہے مزیدار موٹی پلاؤ جسی آپ کوفتہ پلاؤ بھی بول سکتی ہیں تو میں بیف کا بنا رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے تقریباً ڈیوڑھ کلو کے قریب بیف لیا اور اس میں میں نے ساتھ ہی یہ اس چرپی کو بھی ساتھ ہی اچھے سے پیسوا لیا تو آپ نے بہت اچھے تکیسے کیمہ کروانا ہے اور جو سپائسیز اس میں جائیں گے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں یہاں پہ میں نے تقریباً ایک ٹیبل سپون بھر کے ادرکل حسن کا پیسٹ ڈال دوں گی اور یہاں پہ میں نے لیا ہے چاٹ مسالہ ون ٹیسپون چاٹ مسالہ ون ٹیبل سپون بھر کے کٹا ہوا اور روست کیا ہوا زیرہ اور ون ٹیسپون میں اس میں ڈال رہی ہوں سورس میرچ اور ون ٹیسپون اس میں جائے گی کرش ریڈ چلی اور اس میں ہاف ٹیسپون ادرکل یہ حلدی ڈال رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہ ٹو ٹیبل سپون لیا ہے یہ موٹا کٹا ہوا اور کرش کیا ہوا اور اس کے ساتھ ہی روست کیا ہوا سوکا دھنیا اور ہاف ٹیسپون میں نے لیا ہے کالی مرچ اور ون ٹیسپون کے کریپ میں نے اس میں لیا ہے گرم سالہ اور یہاں پہ میں نے لیا ہے دو سے تین پنچ کے کریپ مٹھا سوڈا کھانے والا مٹھا سوڈا آپ اگر ڈالنے گے تو آپ کے یہ جو کوفتے بنیں گے بہت ہی یہ سوفٹ بنیں گے کیمے کو گلائے گا اگر آپ کے پاس کچھلی پاؤنڈر نہیں ہے تو آپ اسے ڈال سکتے اس سے بہت اچھے سے یہ گل جائے گا کیمہ اور کچھا بھی نہیں رہے گا اور اس کے ساتھی میں اس میں لے رہی ہوں دو ایکس ایکس جو ہے وہ بائنڈنگ کا کام کرنے کے ساتھ ایکس ہمارے کوفتوں کو بہت زیادہ سوفٹ بھی کریں گے اور یہاں پہ میں نے تقریباً 8 سے 10 ہری مرچے باریک والی اچھے سے باریک باریک کاٹ لی ہیں تو ان سپائسیز کو اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ کوئی فکس نہیں ہے کہ آپ نے اتنے ہی ڈال لیں اگر آپ تیکھا نہیں کھانا چاہتے تو ہری مرچے کم بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پہ میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز دیئے تھے ان پیازوں کو میں نے باریک چوپر میں ڈال کے چوپ کر لیا اور میں نے اس کا پانی ریموگ کر لیا ہے اور اب جو میر ہمارا کام ہے اس کی ہم لوگوں نے اچھے سے مکسنگ کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ میرے چنل پر نئے ہیں تو پلیس شیئر اس موم کچن کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو فیملی فرنڈ میں شیئر کریں میں نے اس میں کافی زیادہ چربی کا بھی استعمال کیا اگر آپ کے پاس چربی نہ ہو تو آپ اس کی جگہ تین سے چار ٹیبل سپون کوکنگ آئل کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو بس اسے اچھے سے مکس کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں پھر تو اس میں نمک بھی جائے گا نمک ڈالنا میں بھول چکی تھی تو یہاں پہ آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ نمک ڈال سکتے ہیں میں نے تکیبر ون اینڈ ہاف ٹیسپون کے قریب اس میں نمک ڈالا ہے میں نے اچھے سے مکس کر لیا اب اس کے میٹ بالز بنا لیتے ہیں جس سائز کا آپ کو کوفتہ بنانا ہے آپ اسی حساب سے کیمہ لیں اور اس طرح ہاتھوں میں اچھے سے اسے گلائی کرتے ہوئے تو یہ دیکھیں آپ اس طرح سے کوفتے تیار کر لیں دیکھیں اس میں کافی زیادہ چکنائی ہے یعنی میں نے اس میں کافی زیادہ چربی لی تھی تو مجھے ہاتھوں کو آئل بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو اگر آپ کے یہ اس طرح سے نہیں بن رہے تو آپ تھوڑا ساتھ آئل بھی ہاتھوں میں لگا سکتے ہیں ایک میں نے پین لے لیا ہے اور فلیم کو میں نیون کر لیا لیکن میں نے یہ کوفتے جو نا وہ شیلو فرائی کرنے ہیں تو بہت زیادہ کوکنگ آئل نہیں لیں گے بس تھوڑا سہی لیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں آئل گرم ہو چکا ہے تو میں اس میں ڈال دوں گی کوفتوں کو تو اس ٹیج پہ آپ کوفتوں کو چیک کر سکتے ہیں اس میں اگر نمک ملچ بیلنس ہے اگر آپ یہ کوفتہ نکال کے چیک کریں اگر آپ کو لگتا نہیں ہے تو آپ مزید ایڈ کر سکتے ہیں سپائسیز کو اپنی ہی ساپ سے یہ ریکھیں یہ ہمارے کوفتے ریڈی ہو چکے ہیں اب میں اسے نکال لوں گی اچھے طریقے سے میں نے چاروں طرف سے سے فرائی کر لی ہے گولڈن سا قدر آتکا ہے یہاں پہ میں نے کوفتے فرائی کر کے نکال لی یہ اسی طرح باقی کے بھی میں نکال لوں گی یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ایک کڑاہی لے لیں یا کوئی بھی دیچکی لے لیں اس میں تقریبے میں ہاف پیلے کے قریب اس میں ڈال دوں گی کوکنگ آئل کیونکہ میں آدھا کلو رائس بنا رہی ہوں اسے ساپ سے تھوڑا سا ہی کوکنگ آئل میں لوں گی رائس کو میں نے بھی ہو دیا تھا ایک میں نے میڈیم سائز کا انین لیا اس انین کو ڈال کے فرائی کریں گے یہاں پہ دیکھیں پیاز ہمارے فرائی ہو چکے ہیں آدھے میں نکال لوں گی کیونکہ گانشنگ کے کام آئیں گے پانی میں بوائل آ چکا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے باسمتی رائس لیے تھے جسے میں نے تقریباً 20 منٹ پہلے ساف کر کے بھو دیا تھا اسے ڈال دیں گے مکس کریں گے دیکھیں پیاز ہمارے فرائی ہو چکے ہیں آدھے میں نکال لوں گی کیونکہ گانشنگ کے کام آئیں گے اب تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے اب اس میں جو مسالے جائیں گے اس میں میں نے لیا ہے چکن پاوڈر لیا ہے میں نے 1.5 ٹیبل سپون بھر کے تین سے چار کالی مرچے ہیں 1 ٹیبل سپون میں نے لیا ہے یہاں پہ سوکا دھنیا اور 1 ٹی سپون کے قریب میں نے سابت سیرہ لیا ہے اور نمک لیا ہے تھوڑا سا نمک کم ڈالیں گے اور اس طرح اس کے سٹکس کے جائفل کے سٹکس ڈال دیں گے بس آپ نے یہی اس میں سپائسیز ایڈ کرنے اور نہیں کرنے تو اب یہاں پہ تقریبا میں نے پاس آدھا کلو کے قریب چاول تھے تو میں تقریباً تین پاوک کے قریب اس میں ڈال دوں گی پانی اور اسے بائل آنے دیں گے بائل آنا شروع ہو چکا ہے پانی میں اور چاولوں میں تو اب اس کے اندر جو میں نے کوفتے فرائے کر کے رکھے تھے اسے ایڈ کر دیں گے فلیم کو ہائی رکھیں گے اور اب اسے ڈھاپ کے اگین پکائیں گے کہ اس کا پانی خوشک ہو جائے چک کریں گے چک کر لیتے ہیں کوفتہ پلاو ماشاءاللہ سے خوشبوز زبردست آ رہی ہے اور یہاں پہ دیکھیں پانی بھی اب تقریباً رائے ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہم لوگوں نے فلیم کو بھی تھوڑا سا میڈیوم کریں گے اور اوپر یہ میں سپرنکل کروں گی دھنیا ہری مرچیں اور تھوڑا سا مکس کر دیں گے اسے ابھی پانی ہے فلیم کو آپ نے ہائی ہی رکھنا ہے تاکہ پانی اچھے سے خوشک ہو جائے اس کے ساتھ ہی یہاں پہ دیکھیں میں نے تلی ہوئی پیاس رکھی ہوئی تھی جو میں نے نکال کے وہ بھی ساتھ ہیٹ کر دیں گے اور اب اسے پندرہ منٹ کے لیے دھم پہ چھوڑ دیں گے اور اس کا جو فلیم ہے وہ بہت سلو کر دیں گے دھم بولا تو پندرہ منٹ بعد چک کریں گے میں نے دھم لگا دیا تھا اب اپنے ان چاپلوں کو موٹی پلاو کو چک کر لیتے ہیں تو واؤ زبردست خوشبو اور زبردست ارومہ آپ کو نظر آ رہا ہے یقین جانے میں نے دھکن کھولا تو اس کی خوشبو بہت زیادہ پھیل چکی ہے انشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں فائنل لوک ہماری موٹی پلاو کی یا آپ کوفتہ پلاو کی بھی کہہ سکتے ہیں تو یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں یہ کس قدر جوسی کس قدر یہ ٹیسٹی اور کس قدر ٹینڈر ہے آپ نے اس ریسپی کو فالو کرنا ہے شہر اس موم کچن کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو فیملی فرنڈ میں شیئر کریں ملتی ہوں ٹیسٹی اللہ حافظ